پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تو زمانے میں اندھیرہ ہوتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ناظرین آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں جس میں آپ نے اسلام کی متعلق ارشاد فرمایا کہ کون سا ایسا خوش نصیب انسان ہے جس کا اسلام بہتر ہے اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں اور ساتھ ہی ایک اور بات بیان فرما دی کہ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے اور ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے حدیث کے پہلے حصے میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں زبان سے دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کا معنی یہ ہے کسی کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے ایسی گفتگو جس میں کسی کی توہین ہو کسی کی غیبت ہو کسی کے نقصان کی بات ہو اس سے آپ نے منع فرمایا یہی وجہ ہے کہ آپ نے اکثر اوقات اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی تعلیم دی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اسلام کے پانچوں ارکان کی وضاحت کرنے کے بعد فرمایا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو ان سب پہ حاوی ہے جس کا مرتبہ ان سب پر بلند ہے عرض کیا ضرور فرمائیں تو آپ نے پریکٹیکلی فیزیکلی اپنی زبان مبارک کو اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑا فرمایا کفہ علیہ کا حاضر اس کو اپنے اوپر بند رکھو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم گفتگو کرتے ہیں کیا اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا آپ نے فرمایا ہاں قیامت کے روز لوگوں کو الٹے مو جہنم میں ڈالا جائے گا جرم ان کا یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی تو جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اپنی زبان اس کے خلاف استعمال کرتا ہے تو اس کے اسلام میں خامی پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ یاوہ گوئی نہیں کرتا بےہودہ گفتگو نہیں کرتا کسی پر لانتان نہیں کرتا اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو دوسرے مسلمان کا محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کی زبان سے دوسرے مسلمان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے اس کو ذہنی عذیت ہو یا اس کا کچھ مالی نقصان ہو جائے مثلاً ایک سعودہ ہو رہا ہے قریب ہے کہ معاملہ تیپ آ جائے ایک آدمی جس نے سعودہ لینا بھی نہیں ہے خام کا آ کر اس میں مداخلت کرتا ہے یا قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگا دیتا ہے اس طرح اس نے اپنی زبان کے ساتھ دوسرے مسلمان کو مالی نقصان پہنچایا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ہاتھ سے تکلیف کا مطلب یہ ہے اس کے خلاف کوئی تحریر لکھے اس کو فیزیکلی مارے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی تو وہ مسلمان جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے وہ اچھے اسلام کا حامل ہے ہاتھ سے نقصان پہنچانے کا ایک اور انداز بھی ہے جیسے ہمارے ہمارے سرکاری محکم میں یہ بات مروج ہے کہ اعلیٰ افسر اپنے سے ادنہ کی سالانہ خفیہ رپورٹ مرتب کرتا ہے جسے ہم اپنی استعلاع میں اے سی آر کہتے ہیں اینول کنفیڈنشل رپورٹ بعض اوقات کوئی افسر اپنے ذاتی اناد کی بنا پر کسی ناراضگی کی وجہ سے اس کی اے سی آر کو خراب کر دیتا ہے اس کے خلاف ریمارکس دے دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی پرموشن رک جاتی ہے یا اسے کوئی اور نقصان پہنچتا ہے یہ ہاتھ سے نقصان پہنچانے والی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی اور سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں اور دوسری بات اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمائی مہاجر حقیقی وہ ہے جس نے ان گناہوں کو چھوڑ دیا ان کاموں کو چھوڑ دیا ان چیزوں سے رک گیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے حجرت بہت بڑا ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجرت ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جتنی بھی غلطیاں کی ساری کی ساری معاف ہو جاتی ہیں لیکن اگر حجرت کرنے کے باوجود وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے اس کی حجرت کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا اللہ نے کن کاموں سے روکا ہے اور کن کے کرنے کا حکم دیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کسی اور نشست میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے میں صرف یہ ارض کروں گا کہ جن کاموں سے اللہ نے انسان کو روکا ہے اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے وہ انسان نہیں سمجھتا لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق بھی ہے عالم الغیب بھی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ انسان اسی دگر پہ چلتا رہا اور منع کردہ کاموں کو اس نے جاری رکھا کرتا رہا تو اس کا نقصان ہوگا نقصان دنیاوی بھی ہو سکتا ہے اخر بھی ہو سکتا ہے لہٰذا ان نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ نے کچھ کام کرنے سے منع فرما دیا ہے بعض کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کی صحت خراب ہو سکتی ہے جسمانی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے حالات بگڑ جاتے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے آخرت خراب ہو جاتی ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں سے منع فرما دیا جن کے کرنے سے کسی نہ کسی انداز میں انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہو لہٰذا ان کاموں کو جن سے اللہ نے منع کیا ہے اگر کوئی انسان ان کو چھوڑ دے وہ اپنا وطن معلوم بھی نہ چھوڑے اپنے گھر میں آباد رہے مگر اللہ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دے اسے بھی حجرت کا سواب مل جائے گا دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو کچھ انسان یہاں کرتا ہے اس کے مطابق اسے سواب ملتا ہے لیکن اگر انسان دنیا میں اپنی خواہش کی پیروی کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ اب میں پکا مسلمان بھی ہوں تو یہ اس کی غلطی ہے بعض ہمارے دینی بھائی نماز بھی پڑھتے ہیں دیگر فرائض کی انجام دہی میں بھی کوتاہی نہیں کرتے مگر اخلاقی معاملات میں اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کے نتیجے میں اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہ کرنے کے نتیجے میں رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے تاکہ ہمارا ایمان اور اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول ہو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بندوں کے ساتھ نہیں ہے ہمیشہ اپنے مد نظر یہی بات رہنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو یقیناً اس کے آمال بھی درست ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں سنت نبی پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر رضا وانا ان الحمدللہ رب العالمين سنت نبی پر چلتے ہو جائے بیغام ٹی وی